پاگل کے بچے میری روزی جتنی حلال ہو رہی ہے نا حرام زادے اتنی تمہاری اور تمہارے باپ کی نہیں ہو رہی اتنی ساد رزوی کی نہیں ہو رہی بھوتنی کے تمہاری ماں کا مولوی ماروں مجھ سے بڑا پاگل ہے ضرور زمین پہ کم از کم اس خطہ عرضی پہ تو نہیں ہے دوبارہ گالی جاتا ہوں تیری ماں کا مولوی ماروں پاکستانیوں پہلے تو ایک مبارک بات دے دوں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے وہ پوچھنا ہی تھا کہ کل کپتان آیا تھا تو کئی ٹریفک جیم وغیرہ تو نہیں تھا کراچی میں ٹریفک جیم تو نہیں ہوگا کیونکہ وی آئی پی کلچر کا تو خاتمہ ہو گیا ہے آریف الویز تو بتاتے رہتے ہیں کہ معاملات سارے ٹھیک ہیں کتے کی طرح ٹریفک جیم کراچی والوں کی واٹ لگ گئی واٹ لگ گئی اور آپ سچ پوچھئے تو مجھے بہت مزا آ رہا تھا اچھا ہے اور جاؤ ڈانس کرنے کیلئے ٹکٹے لے لے کر کے جا رہے تھے کنٹینر پر لیکن بھائی بے شرمی تیرا سارا خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ نومبر میں وزیراعظم ایک مرتبہ پھر کراچی تشریف لائیں گے اللہ کا واسطہ اس کو روک دو اس کے آنے سے ویسے ہونا کیا ہے ٹائم پاس ہی کرنے آتے ہیں وہ ٹائم پاس میں کروا دوں گا پبلک کا لائف سیشن ماروں گا انٹرٹینمنٹ کی باتیں کریں گے کوئی فلموں علموں کی باتیں کریں گے اسکول کالیج کی معاشقے ڈسکس کریں گے ٹائم پاس کریں گے نہیں وہ بھی تو ٹائم پاس کے لئے آ رہے ہیں اس میں ان کا فیول بھی جل رہا ہے دل بھی جل رہا ہے بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ آج لائف سیشن کا مقصد کوئی کام کی بات کرنا ہے ہی نہیں اس لیے کہ کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں اب میں نواز شریف اور اس کی فیملی کی بریتیوں پر تو بات کروں گا نہیں اس لیے کہ یہ اتنا اہم مدہ ہے نہیں پاکستان ڈس نوٹ مین نواز شریف ایک ساتھ کہہ رہے ہیں بلال انساری کبھی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بھی پروگرام کرو اور اپنی روزی روٹی حلال کرو پیارے گدے نام بلال رکھنے لے سے کوئی بلال حبسی نہیں بن جاتا داڑھی اگا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا سر پہ امامہ پہن لینے سے کوئی سائبہ توقیر نہیں ہو جاتا گدے اللو کے چمار جس کو کہتے ہیں پاگل کے بچے میری روزی جتنی حلال ہو رہی ہے نا حرام زادے اتنی تمہاری اور تمہارے باپ کی نہیں ہو رہی اتنی ساد رزوی کی نہیں ہو رہی ساد رزوی کو جس نے کھڑا کیا ہے اسی نے اس کی ٹھوک کر کے اس کو اندر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے ساد رزوی بھوتنی کے تمہاری ماں کا مولوی ماروں مجھ سے بڑا پاگل ہی ضرور زمین پہ کم از کم اس خطہ یا عرضی پہ تو نہیں ہے تم میری روزی حلال کرنے کی بات کر رہو اب یہ ماں کے دین ہے جتنی میں حلال کر رہا ہوں نا میں تم سب کی تم سب کی جو ہے نا وہ حساب کتاب بھی پورا کر رہا ہوں سبود دے دوں بھوتنی کے تجھے تیری بیوی وقت پہ کھانا نہیں دیتی تجھے تیرے بکچے کتے کی طرح گالیاں دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں ہاں تجھے تیری ماں نہیں پوچھتی تجھے تیرا پڑوسینی گالیاں بکتا تو اتنا اہم ہے کہ میں تجھے سبود دوں ٹکے کے آدمی دوبارہ گالی دیتا ہوں تیری ماں کا مولوی ماروں سالے تم نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے جتے اندر کہہ رہے ہیں کہ کول ڈاؤن سر پہت کہہ رہے ہیں کہ لب یو سر لب یو ٹو ایلیا صاحب لیکھ رہے ہیں ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں بھائی جتنے چرسی موالی نشائی ہیں جتنے باپ کے پیسوں پر پلنے والے ہیں وہ سب ہیں آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بنز روڈ پر جتنا چادر روڈ کر کے سائیڈ پر بیٹھ کر کے پی رہے ہوتے ہیں نشا کر رہے ہوتے ہیں سمجھ بانڈ کا چرس پی رہے ہوتے ہیں ہیروین پیتے ہیں وہ سب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں آپ اکیلے تھوڑی ہو کبھی ممبئی دیلی گڑ گاؤں دیکھا ہے نہیں بھائی بلکل نہیں دیکھا بلکل نہیں دیکھا کیوں دیکھوں کرونا کی اپ ڈیٹس کرونا کم ہو رہا ہے بھائی حکومت یہ کہہ رہی ہے سانو کی اب میں نے سب کو آگے لگایا بھائی تم مجھے کی آگے لگاؤ گے بہین کے ٹکے اچھی اچھی باتیں کرنے دو اچھی اچھی باتیں کرنے دو پیار محبت کی گالیاں گھالیاں اور چلے گیا اور اگر اب آیا تو اس سے بڑا گیا گرات کوئی نہیں اچھا جی آپ کا نیوکلیئر بوم نہیں پڑھنے میں آیا ڈرینک وارٹر ایڈ کام ڈاؤن سعودی کی پتہ نہیں آ گیا جانوں جی جانمن آ گیا سر یو آر مائی لائف فہد عزیز فہد اب میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی ویش یو ور مائی وائف اب میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں اتنا پیار ملنے کے بعد میں کیا بولوں گا ایک اے فورٹی سیون سے بھی تیز ہو بھائی جسٹ فور فن ان کا نام ہے ہاں یار ہے تو ایسا ہی کچھ معاملہ لیکن کیا کریں اسلام علیکم لب فروم انڈیا آرفین بھائی اندور انڈیا سے لب ابھی شیک بھرو دیا یار لب یو ٹو گوڈ نائٹ آرفین بھائی جیتیندر ورما سر آپ کو کس کی سپورٹ ہے یار میں پانچ سو دفع بتا چکا ہوں تم لوگ نہیں مانتے اب نہیں مانو تو میں کیا کروں تمہارا کیا اندھا آگا تم وہ ہی کہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے چلو ٹھیک ہے اوکے کیا کریں اب میں کی ایم سی کی سپورٹ لے کر کے پروگرام کروں نمسکار نمسکار جی نمسکار ڈکشٹ سولنگی کہہ رہے ہیں بھائی میرا نام لے لو لے لیا بھائی لے لیا نہیں بھائی سج بتاؤ ہرشدیب شرمہ ابے بھائی شرمہ صاحب میں سج بتا رہا ہوں اب میں کہوں گا مجھے اللہ میاں کی سپورٹ ہے تو تم مانو گے نہیں نا احمد صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر افنان اللہ کے بارے میں کچھ کہو یہی کہ وہ مشاہد اللہ صاحب کے صاحبزاد ہیں انہوں نے ایک بھنوارہ تھا جس کی سزا ان کو خوب ملی ہے اور چیک خوب ملی ہے انہیں یہ گمان تھا کہ جیسے وہ حکومت میں وہ میرا کچھ اکھاڑ لیں گے ان کو بھی پتہ چل گیا اور میں بھی آپ کے سامنے ہوں ٹھیک ہے نا اکھاڑ تو میرا ایم کیوم والے نہیں پائے اکھاڑ تو میرا پی ٹی آئی نہیں پا رہی ہے اکھاڑ تو میرا پیپلز پارٹی نہیں پا رہی ہے اور اس لیے نہیں کہ میں تگڑا ہوں میری پرچی تگڑی ہے میرے بھائی پرچی یہ اوپر والی پرچی ماننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی سر what is your view on عمران خان سپیچ عمران خان کو بی سی آئی کرنی آتی ہیں مو کی فائرنگ اب عمران خان کی فائرنگ پہ کیا آج کا سیشن خراب کرنا جدہ ہوئے ہیں کئی لوگ ایک تم بھی صحیح اب اتنی سی بات پہ کیا زندگی حرام کریں جانے من بھائی جی کل کسی کا میسج آیا وہ انڈیا سے تھا پتہ نہیں نام کوئی مجھے نہیں معلوم کوئی میرا ہندو بھائی تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ انڈیا میں کتنے مشہور ہو گئے ہیں میں پڑھ رہا ہوں میں آس رہا ہوں میں نے کہا یار ایمانداری کی بات ہے یہ آپ کا حسنظن ہے بلکہ آپ کے حسنظن سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے مقبول کیا ورنہ میں تو وہی ہوں جو پہلے تھا مجھ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے میں جو باتیں کل کر رہا تھا اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کوئی سنتا ہی نہیں تھا آج اللہ نے میری بات میں وہ اثر رکھ دیا ہے تھوڑا بہت کہ آپ لوگ مجھے برداش کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں مہرہ خان سے شادی کر لو اللہ کی پنات توبہ استغفار ماذ اللہ کیوں بھائی میں نے ایسے کونسا گناہ کی ہے